ہم آج کی اپنی فیشل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ فیشل ہمیں کیسے کرنا ہے آج کی اس فیشل کو میں نے تین سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس فیشل کے جس تری سٹیپ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ انہیں ریزیل دیکھنا ہے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فیشل میں یوز کیا کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ کریں گی کلینزنگ تو کلینزنگ کے لئے ہم لوگ لیں گے ایک خالی باؤل باؤل میں ہم ڈالیں گے باؤل میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ گھر کا یوگرٹ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک چمچ گھر کا دہی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے چند کترے لیمن کے ٹھیک ہے لیمن نے چھوڑ دیا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم آپ اپنے آپ لوگ فیس بھی کیجئے جہاں مرضی آپ لوگ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کلینزنگ کریں گے آپ کو پتہ ہے فیشل کا فرس ٹیپ کلینزنگ ہی ہوتا ہے جس سے ہمارے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور ہمارے پورز کے اندر جتنی میل کچل ہوتی ہے وہ سب بھی باہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے سکن میں میل کچل ڈال دھوان جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر نکل آئے گا تو آپ جب بھی کوئی ہوم میڈ فیشل کریں نہ تو تقریبا آپ لوگ پانچ سے سات دس منٹ تو لازمی کلینزنگ کیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا اس سے اچھے ریزلٹ آئیں گے کیونکہ ان میں کوئی کیمیکل ہوتا نہیں ہے تو اس سے آپ کو ایک دم امیزنگ ریزلٹ آئیں گے تو اس کو ہم لوگ ایسے اس کی کلینزنگ کریں گے ٹھیک ہے اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے آپ لوگ اس فیشل کو ہفتے میں ایک دفعہ کریں ٹھیک ہے اور اگر ممکن ہو تو ہفتے میں دو دفعہ بھی آپ کر سکتی کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں یوز ہوں گی نہ وہ ساری آئیر ویدک ہیں یعنی کہ ہرب ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کی سکن کو خراب کرے گی ٹھیک ہو گیا ہم اس کی اچھے سے کلینزنگ کریں گے تو کلینزنگ کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں کلینزنگ کر کے اس کے بعد میں آپ لوگ کو ریزلٹ دکھاؤں گے تو یہ دیکھیں تقریباً چھے سے سات منٹ کلینزنگ ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے ہینڈ کو ساف کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے ساف کر لیں گے اب سیکنڈ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے سکرپ ٹھیک ہے سکرپ کیلئے ہمیں کیا چاہیے پھر سے ہم لوگ ایک لے لیں گے خالی بال بال میں ہم لوگ ڈالیں گے یوگرٹ ایک چمچ یوگرٹ یعنی کہ دہی اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چینی ٹھیک ہے چینی کو آپ نے دردرہ سا پیسنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں پیسنا دردرہ سا ہونے چاہیے نا کہ تھوڑی موٹی تھوڑی یہ چینی اور دہی کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک بیس سکرپ ٹیار ہو چکا ہے ہوم میڈ سکرپ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہم لوگ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے چینی آپ نے دردری سا پیس نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو دیکھئے وہ نہ ہی یوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑے پیسے اس کے ہونے چاہیے مطلب کہ دردری سے ہونے چاہیے ایسے سکرپ ٹ comercial پھرم ٹر موشن میں ہم اس کی آرام آرام سے پیار پیار سے اس کی سکرپنگ کریں گے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتہ یہ سکرب کو زیادہ زور سے کرنے سے زور سے مھس buscaیں جنےارہ ہر لائنے والسکین ماunya آرامYa aproہ سے بلاقا کرنی ہےbridge سکرابنگ کریں گے سکرابنگ کریں گے سکرابنگ کے لئے ہم اس کی پانچ مٹ سکرابنگ کریں گے سکرابنگ کریں گے جتنا پانچ مٹ سکرابنگ کرتے ہیں آپ اتنے ٹائم میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو میک شور پلیز لائک لازمی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ یہ ایک ایسا فیشل ہے جو آپ کے مہنگے سے مہنگے فیشل کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کا ریزلٹ اتنا امیزنگ ہوگا سکراب کرنے کے بعد پانچ مٹ بعد ہم لوگ پھر ملتے ہیں پانچ مٹ بعد ملتے ہیں تو تقریباً پانچ مٹ ہو گئے ہیں سکرابنگ کرتے ہوئے اب ہم اس کو ریموو کر دیں گے اس کو ٹیشو کی مدد سے ریموو کر دیں گے اچھے سے ہم اس کو ریموو کر دیں گے اب ہمارا فیشل رہ گیا ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ رہ گیا ہے اس کے لئے ہم پھر سے ایک دفعہ لیں گے خالی باؤل باؤل میں ہم لوگ ڈالیں گے یوگرٹ ایک چمچ ہم لوگ ڈالیں گے یوگرٹ اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آدھا چمچ بیسن ڈالیں گے آدھا ہی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ملتانی مٹی آدھا چمچ ملتانی مٹی اس کے بعد ہم لوگ اس میں لیموو کا ایک حصہ ہم لوگ اس میں نچوڑ دیں گے یہ لیمن نچوڑیں گے اس میں اس کے بعد ہم لوگ کریں گے جناب تقریباً ایک ٹی سپون ایلو ویرا ٹھیک ہے ایک ٹی سپون ایلو ویرا لیں گے اب اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اچھے سے مکس اپ کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک پاورفل بہت ہی اچھا سکن وائٹننگ کا کام کرے گا ٹھیک ہے سکن کو سمود بناے گا وائٹ بناے گا یہ ہمارا ایک بہترین ہوم میڈ یوگرٹ والا ماسک ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ماسک کو اپلائی کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم لوگ ماسک اپلائی کریں گے یہ ہمارا ہینڈ ہے اب ہم اس پہ ماسک اپلائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم لوگ اپلائی کر لیں گے اس کو ایسے یہ آپ نے ہفتے میں لازم ان ایک دفعہ کرنا ہے یہ ہم نے اچھے سے ماسک لگا لیا اب ہم پندرہ منٹ بعد ملتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً اس طرح ہو گیا ہے پندرہ منٹ بعد یہ ابھی بھی فل نہیں سوکھا ٹھیک ہے تو آپ میں اس کو واش کر کے آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا فائنل لک یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ افیشل پسند آیا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پر اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے دوبارہ انشاءاللہ جلد ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ